چترال میں قانونی طور پر کام کرنے والے کرش پلانٹس کی بندج سے سینکرو مزدور بے رزگار ہو گئے تعمیرات کام بھی بری طرح متاثر مزدوروں کا دوبارہ سے کرش پلانٹ بحال کرنے کا مطالبہ اس حوالے سے مزید جانتے ہیں گلمات پاروکی کی اس رپورٹ میں چترال میں قانونی طور پر کام کرنے والے کرش پلانٹس گزشتہ ایک ماہ سے بند پڑے ہیں جس کی وجہ سے نہ صرف بیسیوں مزدور بے رزگار ہوئے ہیں بلکہ سرکاری اور غیر سرکاری تعمیراتی کام بھی بری طرح متاثر ہوا ہے کرش پلانٹس کے مالکان کا کہنا ہے کہ انہوں نے لاکھوں روپے ادا کر کے قانونی طور پر لیز حاصل کیا ہے اور محولیات اور مخکمہ مدنیات کے حکم پر اپنی پلانٹوں کو عبادی سے دور منتقل کیا جن پر لاکھوں روپے کا خرچ آیا اب حکومت ریور بیلڈ کے ایشو پر ایک بار پھر ان پلانٹوں پر قدغن لگا کر ان کو فاققشی پر مجبور کر رہے ہیں اسے ہمیں کافی نقصان ہوتا ہے کیونکہ پھر اس سے یہ مسئلہ ہوتا ہے کہ ان لیگل مائننگ ہوتی ہے یہاں پہ نا لیکن اس کے باوجود ان تمام ادائیگیوں کے باوجود بھی ابھی تک ہمیں انو سی جاری نہیں کیے گئے ہیں ہم نے دو ہزار ستارہ میں ماہولیات سے ای پی اے سے ہم نے انو سی لی ہے لوگوں کو بہت تکلیف ہے یہ ڈرائیور مزدور لوگ یا اپریٹر کیا کرے گا ادھر سے کمائی کر کے اپنے بچوں کے لیے حلال رزق ادھر کماتے ہمیں ہمارا بھی روزگار ہے ہم نے کروڑ و رفی انویسٹ کیا ادھر ان کرش پلانٹوں میں ملتان اور خبر پفتنخواہ کے مختلف علاقوں سے آئے ہوئے مزدور بھی بھی روزگار ہوئے ہیں اگر یہ کرش پلانٹ باندھ ہوں گے تو ساب زیر ہے ہمارا چولہ بھی باندھ ہوگا اس پہ مزدوری کرنے کے لیے بھی ہم پنجاب سے ادھر آئے ہوئے ہیں یہاں کام کرنے والے مقاموں مزدوروں کا کہنہ ہے کہ سلاب کی وجہ سے ہر سال دریا کا سطح بلند ہو جاتا ہے اور حکومت اس کی قدائی اور برسپائی پر کروڑ روپے لگا رہے ہیں یہی کام ہم مفت کر رہے ہیں مگر پھر بھی ہمیں اس کی اجازت نہیں ملتی قانون طور پر چلنے والے انکرش پلانٹوں کے مالکان اور اس میں کام کرنے والے سینکلو مزدور چیپ جسٹس پشاور ہائی کورٹ اور صوبائی وزیراعہ سے مطالبہ کرتے ہیں کہ مطالقہ اداروں کو ہدایت کیا جائے کہ ان کو مزید بے جان تگ نہ کریں تاکہ یہ لوگ اپنے حلحانہ کیلئے بائزت طریقے سے حلال کما سکے اور ان کو بے روزگار کر کے فاقہ کشی پر مجبور نہیں کیا جائے گولمہ فاروقی چینل ففٹی ون نیوز چتہ